ایک چیز لوگوں میں کومن نظر آتی ہے مشترک عام پبلک کی بات کر رہا ہوں بے دین ہو یا دیندار ہو یہ سب میں مشترک ہے لوگ دنیاوی مال و مطاع دنیا میں چہن و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے خوش ہے اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تب ہی کہتے ہیں فون کر کے میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا میرے اسے یہ پریشانی یہ پریشانی وہ پریشانی یہ پریشانی پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا سب کے میاں اچھے اچھے میرا والا ناقابل برداش اتنی دعائیں مانگ لیں یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے پہلی غلطی کیا ہے دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں پہلی مسٹیک کیا ہے یہ ہے دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرنات دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو بولو بھائی ناکام حیرت ہے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے قوم آت قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم آت قوم سمود کو اتنا نوازہ تھا کہ وَمَا بَلَغُوا مِعِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ تمہیں اس ترقی کا دسمہ حصہ بھی نہیں ملا اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا دسمہ حصہ بھی نہیں ملا تو کیا قوم آت اور قوم سمود ترقی آفتا قومیں تھی حقیقی معنوں میں کیا اچھی قومیں تھی کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم آت اور قوم سمود میں پیدا ہوتے اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں واقعات پڑھ لیے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا ساری زندگی روتے میں گزری پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے اللہ کا وہ عذاب ہے اور پریشان آدمی ناکام ہے تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے بولو بھائی کیا ہو گیا یہ ناکام لوگ تھے کیا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا یہ ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے